موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد مبارک وسلم وسلم علی سوہل کامران حاضر ہے جی ٹریول تڑکہ کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آج ہم صبح تقریباً نو بجے اس کردو شہر سے نکلے ہیں اس کردو شہر سے نکلتے ہوئے ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ بہت اچھا موسم ہے غستے میں نظارے بھی بہت خوبصورت ملیں گے اور واقعی دن ایسا ہی ہوا جب ہم اس کردو شہر سے نکلے تو ایک خوبصورت سہرہ لیکن سہرہ سے یہ نہیں کہ کوئی بہت گرم جگہ ہوگی پر پوش پاڑ خوبصورت دریائے شگر اس کا پانی پہتے ہوئے ایک خاص کہانی سنا رہا ہے اپنے اندر صدیوں کے راز سے ملٹے ہوئے ہیں اس نے جو کہ سمجھنے والے اس کو سمجھ باتے ہیں خیر لمبی بات کیا کرنی انتائی خوبصورت یہ دیکھیں یہ مناظر ہیں جہاں سے ہم اس ٹیم گزر رہے ہیں دریائے شگر کا خوبصورت نظار ہے سہرہ کا ساتھ منظر ہے تو ایسے مناظر شاید دنیا میں ہوں کہیں نہ ہو یہ پرانا پول ہے جس سے ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ایک گارڈ ہے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یہ گائیڈ بھی ہیں بتاتے ہیں کہ ان پشتوں پر پاؤں رکھیں ادھر نہ رکھیں یہ دریائے شگر اپنے موجوں میں بیتا ہوا یہاں پر کچھ پور سکون ہے لجت آگے چل کے یہ بہت تندو تیز لہروں میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ ایڈیا تھوڑا پور سکون ہے شگر میں یہ ویلکم کو بورڈ لگا ہے جو کہ آنکھوں کو بہت باتا ہے یہ باب شگر ہے یہ سہرہ کے کنارے پہ ہے نخلستان جس کو دیکھ کر آنکھوں کو بہت خوبصورت لگتا ہے یہ ریسٹ روم ہے یہاں پہ اگر آپ آئیں یا آ چکے ہوں گے تو یقیناً یہاں پر آپ نے دس منٹ سستائے ہوں گے اور یہ خوبصورت اور پرکیف نظارے آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے دور پاڑوں پر انسان جاں بہت ہے وہاں پر اللہ کی طرف سے پانی تو یہاں پر وافر ہے لیکن یہاں پر سبزہ اور اس کے رین سین کے لیے اس کی ضروریات کے لیے ہر چیز میں یسر کرنا اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے سگر فورڈ پہنچ گیا ہے جی پانچ سور بے ٹکٹ ہے در کا یہاں کا انتظام سرینہ ہوتل کے پاس ہے اس کو تعمیر کیا گیا اس تائمیر صدی میں آمچہ خاندان نے اسے تعمیر کیا گیا تھا اور اس قلعے کی تعمیر پر تقریباً ایک شریعہ چار ملین فرزینوں اور آئیش پہ اور اس کو منٹین کرنے کے لیے ایک شریعہ چار ملین ڈالر امریکن ڈالر سے وہ خرچ ہوئے تھے سگر فورڈ کا پرانا نام یا ابھی بھی مقامی زبان میں اس کو پھونگھر کہتے ہیں فونگھ کا مطلب چٹان ہوتا ہے اور گھر کا مطلب تو گھری ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چٹان میں بنا ہوئے تاکہ ایک سائٹ سے دشمن عملہ اگر نہ ہو سکے دوسری سائٹ سے اگر آئے گا تو فوجی سمال لیں گے امریکن خاندان نے یہاں پر تقریباً جو چار سو سے پانچ سو سال تک حکمرانی کی یہاں کا راجہ جیسے ہمارے ادھر پرائم منسٹر ہاؤس ہوتا ہے یہ راجہ کا گھر ہوتا تھا آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس تھا یہ باہر کا خوبصورت مناظر ہے درائے شگر کا ایک حصہ ہے یہ پانی درائے شگر میں جا کے گرتا ہے یہ اس کے باہر سے گزر رہا ہے خوبصورت سبزہ پودے لگے ہوئے ہیں یہ ہم اس کے لابی میں بیٹھے ہیں لابی سے منظر کشی کر رہے ہیں آپ کے لئے یہ قلعہ کا دروازہ آگیا ہے جی اس کا میوزیم اس کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا ہے اس کی منٹیننس اور باقی جو تمام اخراجات ہیں یہاں پر سرینہ ہٹل ہے ابھی آگے چل کے میں اس کا بھی بتاؤں گا لیکن فلان تھوڑا سا جو میری معلومات کی مطابق یہ ان کا آج کل کا جیسے ٹی وی لاؤنج ہوتا ہے یہ اس طرح ہے ٹی وی لاؤنج ہے اس میں کچن ہیں دو قسم کے کچن ہیں ایک شاید عملہ آجائیں اس وقت کے لئے ہے اور ایک جو ہے وہ مہمان داری اور عمل کے حالات ہوتا ہے اس وقت کے لئے کو سنبھال کے رکھا گیا ہے یہ وہ مناظر کچن کے اور بڑا اچھا لائٹنگ کا انتظام ہے بہت خوبصورت باغ ہے جب ہم گئے تھے جولائی کے شروع میں تو یہاں بر چہری کے باغات تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاید آپ کو نظر آئے بڑی بہترین رسکات چہریز تھی کلے کا ویرونو منظر ہے جس کو دیکھ کر اس وقت کے لوگوں کے پانے تعمیر کی داد دینے پڑتی ہیں انتہائی خوبصورت پائنگ باغ جس میں زیادہ ترب ہوتے تو چہری کے ہیں صورت سبزہ زہر ہیں اور کسی سبزہ زہر میں یہ سیب بھی اور سفیدہ ادھر کا ایک یوکلپٹس جسے کہہ لیں آپ وہ خاص درخت ہے یہ لمبے لمبے بودے اسی کے ہیں لیکلوں کی دیواریں آپ کو نظر آرہی ہوں گی یہ سائیڈیں کلے کی یہ سبزہ زہر یہ باغ اس وقت کی لوگوں کی جماع مردی اور حمد کی راستان سنا رہے ہیں وہ لوگیں جن سین کا ڈھنگ جانتے تھیں جن سین کا ڈھنگ جانتے تھیں یہ جی اب آگئے سرینہ اٹل نقشپاتی اور سام کے باغات باغات تو نہ کہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ باغ ہے اس میں ہر قسم کے بودے لگے ہوئے ہیں مختلف سرینہ اٹل آگیا جی یہاں پر اٹل اور ریسٹورنٹ دونوں ہیں کھانا تو ہمارا کئی اور کھانا تھا ہم نے دعوت تھی کہیں تو ہم سرینہ اٹل باہر کے مناظر آپ کو دکھا پائیں گے یہ جو پہلے شروع میں میں نے مناظر دکھائے تھے آپ کو ہمارا مناظر ہیں یہ شرینہ اٹل ہے اس کا کھانا سنے بہت اچھا ہے چلیں انساءاللہ 35,000 روپے اس کا 30 سے 32,000 روپے میری ایک آفیش پسند آئی ہوگی چینل کو لائک سبسکرائب سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پرس کر دیں اللہ حافظ ملتے اگلے ویلاغ میں اللہ حافظ شبہ خیر